دوستو نمسکات میں آپ کو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری نانکنا مشینری اور بھی ہمارے چینل ہے گھرکیریت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لیے ہم نئی نئی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں میں آپ کے لیے اور نیا بینس جو نئی ویڈیو ہے اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں جو آپ پر لیٹس جو تقنیق ہے لیٹس تقنیق سے فلی آٹومیٹک مشین ہے ہمارے پاس ہے فلی آٹومیٹک مشین نوڈ بک والی جو مشینیں ہیں اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو سارا کچھ جو پوری جانکاری ہم دیں گے شروع سے لے کے اخیر تک ہماری انتک ویڈیو دیکھنا کیونکہ اس میں شروع سے لے کے جو بھی کام آپ شروع کرنا ہے سٹارٹنگ سے لاس تک پڑکٹ کہاں سے روم ٹیر لینا ہے کہاں میں بیچنا ہے کہاں سے ہمارے پاس مشین لینا ہے وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے اور کیا پروفٹ رہے گا آپ کو ہم سارا کچھ بتائیں گے آپ کو لیکن ہماری ویڈیو جو ہے انتک ویڈیو اور ہمارے چینل کو جدنے ہمارے چینل ہے سبھی کو سسکرائب کرو کیونکہ سسکرائب بیل آئٹم بیل میں جا کے آپ اس میں کلک کرو بیل کو اور اس میں سسکرائب کرو کیونکہ اس میں جاؤ گے تو آپ ہماری جو نئی نئی لیٹس ویڈیو ہے سبھی آپ کو اس میں جانکاری ملتی رہے گی دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نوٹ بک میکنگ مشین جو ہے جس میں نوٹ بک بن کے مشینوں میں ریڈی ہوتی ہے اور بننی کیسے ہے وہ کہاں سے روم ٹیر لینا ہے کہاں پہ سیل ہونی ہے کیا باور روم ٹیر ملے گا اس کی ساری پوری ڈیٹیل جانکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کتنا آپ کا بجٹ ہے وہ بجٹ کے ساتھ سے آپ مشین لگا سکتے ہو کتنا آپ کا بجٹ ہے بجٹ کے ساتھ سے مینول مشین ہے سیمی آٹومیٹک مشین ہے پھولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں جو موڈل آپ کو چوئیس کرو گے وہ موڈل آپ لے سکتے ہو جیسے یہ ہمارا یہ دیکھئے یہ نوٹ بک ایسی جو نوٹ بک کاپی ہوتی ہے یہ ایسی نوٹ بک ہوتی ہے یہ کاپی ایسی نوٹ بک والی جو ہے ایسی کاپی بنتی ہے افینش ہوکے ریڈی ہوکے میں دن میں آم اکان پہ بنا گیا مینول میں مشین میں بنجے گا سیمی آٹومیٹک میں بھی فلی آٹومیٹک میں بھی لیکن جو فلی آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے 3-1 والی جیسے مشین ہے اس میں آپ کو لیور کاؤسٹ کام آئے گی لیور کام لگے گی پڑکشن جادی نکل جائے گی ایسے مارے پاس سب ہی موڈل ہے کوئی بھی موڈل آپ لے سکتے ہو موڈل جیسے یہ کافی بنتی ہے یہ دیکھئے یہ دبل نوڈ بک پہلے بنتی ہے جیسے دو دو نوڈ بک کٹھی نوڈ بک کا رام ٹیل آتا ہے یہ ڈبل دبل نوڈ بک بنتی ہے جو ڈبل نوڈ بک بنتی ملے اس میں پھر اس میں کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سے کٹنگ ہو جاتی ہے فرنٹ سائیڈ میں سینٹر کارٹ میرے در سے فینش ہو جاتی ہے نوڈ بک جو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں پورا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے نوڈ بک والی مشین ہے اس میں ہمارے آٹھ موڈل ہے ایک سب سے لویسٹ موڈل ہے اس کے اوپر دو نمبر ایک نمبر موڈل پھر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر شے نمبر موڈل فلی آٹومیٹک ہے سات نمبر بھی اس میں فلی آٹومیٹک ہے اس میں جو ہے کٹنگ جو ہے کمپوٹر آئی جو ہو جاتی ہے ثری نوڈ بھی کمپوٹر آئی جائے آٹھ نمبر موڈل جو ہے اس میں سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ کٹنگ ساتھ میں ہوکے وہ فور اندواند مشین ہے ایسے ہمارے پاس سب ہی موڈل ہیں میں آپ کو جان کرے دوں گا ساری اس کے بعد میں آپ کو مشین کی ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا آپ پوری ویڈیو ہی ماری مشین کی دیکھنا ہے کیسے کام کرتی ہے ورکنگ ویڈیو ہے ایک نمبر جو موڈل ہے میں اس کے بارے بتا رہا ہوں ایک نمبر موڈل ہے اس میں سمپل ہے بالکل اس میں ایک سٹیچنگ مشین لگے گی مینول اور ایک داب پریس اوپر سے گμانے والا داب پریس لگے گا جیسے کپی کو ایسے پریس کر لیتے ہیں بوری ایسے کپی کپی رکھ کے دس بارہ بیس کپی ایسے پورا بھر کے اس کو پریس کر لیتے ہیں وہ پریس کر لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آپ کو کٹنگ مشین لگے گا یہ تین مشین لگے گا لیکن اس میں کپی جو رہتی ہے نا گول رہتی تھوڑی سی ایسے کپی گول بنتی ہے بالکل چار جو اچھی تinsky من asked جو دو نمبر موڈر تین نمبر موڈل جو ہے وہ بیس Silence نمبر موڈر Parliament میں ہر تائپ کا کمی بن جاتا ہے بڑیри سنگ س망 We will take its long hole ne نمبر موڈل میں مینوٹی سےریسچنگ آئے گا اور باتیس کا قٹنگ آئے گا اور ایک گولما 2 نمبر موڈل میں ایک تین نمبر موڈل میں موڈر آئی دائے گی اور ایک OG راگل اب کٹنگ 36 кино کا آئے گا اور سび ہر ستھلچنگ آئے گا کیونکہ اس میں بڑی اسپین會ب اللہ مارن ستھلک شکلل ہی گئی بڑیung thrust تیجہ ہوتے آپ ہونینے متحدہ کیونکہ بڑی تو آپ کے آپ کے بڑی نوٹ ہوتا ہے اس کے کٹنگ مشین بھی 32 کا ہوتا ہے اس کے آگے چار نمبر موڈل ہے چار نمبر میں بھی ایک سٹچنگ آگے موٹر آئے اور ایک ایج سکیرنگ ہو گیا ہے مشین اور ایک کٹنگ مشین ہے جو فل آٹومیٹک مشین ہے سیمی آٹومیٹک اس کا بٹن سے ہی شریعہ آئے گا بٹن سے میریر آئے گا اور بٹن سے ہی دھاو آئے گا وہ سیمی آٹومیٹک مشین ہو جاتا ہے سینسر لگے رہتے ہیں آگے ہاتھ کرو گے تو مشین بند ہو جاتی ہے ہاتھ بیشے کرو گے تب ہی چلے گی سیفٹی سکن سینسر لگے ہوئے اس میں آپ چار نمبر موڈل وہ لے سکتے ہیں وہ آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کوئی موڈل لے سکتے ہو آپ وٹس اپ میں کوئی میسیج کرو گے ہم اپنا وہ موڈل کے ساتھ سے سبی کا پرائیس بھیجیں گے ہمارے وٹس اپ نمبر ویڈیو کے نیچے دیئے ہوتے ہیں وٹس اپ پہ میسیج کرو فالو کرو ہماری ویڈیو کو ساری کو اور اس کے آگے پائن نمبر موڈل آ جاتا ہے پائن نمبر موڈل میں سٹیچنگ اینڈ فولڈنگ ہے اس میں ٹو ان ون مشین ہے اس کے ساتھ ایک ایج سکیرنگ مشین ہے ک پیکنگ واری مشین سبھی جو دو نمبر تین نمبر چار نمبر موڈل ہے سبھی میں شرنک پیکنگ آتی ہے جیسے یہ آڈر دردس کوپی ہے ایسے یہ بن گیا اس کو اوپر سے پورا لیمینیشن ہو جاتا ہے شرنک پیکنگ اس کو بولتے ہیں اوپر لیمینیشن ہو جاتا ہے لیمینیشن ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رسٹ نہیں آتی اس میں کوئی سلند نہیں آتی کوپی میں وہ ایسے سیل کرنا ہے مال میں کر سکتے ہو دکان میں پڑی رہا ہے کوئی ڈسٹ نہیں پ� دردس کوپی کے اوپر صاف کی صاف کوپی نکل دی ہے دردس کوپی پانچ پانچ کوپی کا بندل بنا سکتے ہو اس میں لیمینیشن ہو جاتی ہے وہ بھی مشین ساتھ میں لے سکتے ہو پانچ نمبر موڈل بھی ہو گیا آگے آگے شیئے نمبر موڈل شیئے نمبر موڈل میں آپ کا جو ہے تھرین وند مشین ہے فولی آتومیٹک مشین جو ہے وہ کمپوٹرائی مشین ہے پوری اس میں کمپوٹر ٹچ سکرین پہنا لیتا ہے سربو ڈرائیو لگی رہتی ہے وہ بہت بڑی مشین ہے اس میں ایسا ہے کہ لیور کم لگے گی لیور کسٹ کام آئے گی آپ کو پڑکشن جادی نکل جائے گی پروفٹ اچھا خاصا نکلائے گا اس میں ایسا ہے کہ جہ پہلے سٹیچنگ ہوئے گی کوپی اپنے آپی فولڈ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے آپی آگے کوپی جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کوپی ریڈی ہو کے بن کے بعد نکلائے گی ایسی کوپی جیسے یہ تھری نوان مشین میں بنی ہوئی کوپی ہے اس میں ایسے پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی میں وی� ہجور کلسologید بھی اسی مشین کے اندر ہی ہو جاتی ہے ہاتھ سے کوئی فولڈ کرنے کی ضرور突 نہیں ہے لیور لگانے کی ضرور突 نہیں ہے فولڈ ہو جائے گی ہجور پروفٹ کرنے کے بعد اپنے اب اپنے겠죠 اپنے اب سٹیچنگ کے بارج ریڈی ہو جائے گی کپی بن کے بعد نکلائے گی اس میں کٹھی کپی ہوتی جائے گی آپ کو ہم پھر فری اور موچے کا کوپی کی کیلoke اپنی اپنی اپسے کیا فیدہ کر لید تک کلے اپنے کو فیر برائی گی گی سٹچنگ پھر فولڈنگ پھر ایج سکیرنگ اس کے بعد جو کٹنگ ہے کٹنگ بھی اس میں کمپوٹریج مشین ہو جاتی ہے جو کٹنگ مشین اس میں بھی پروگرام لگا رہتا ہے سنسر بگارہ ہر چی لگی ہے اس میں پروگرام لگا رہے گا 99 اس میں پروگرام ہوئیں گے اور ون پروگرام میں 99 کٹ ہوئے گا اس میں جو کپی کا سیلیندھ ہے جو بھی کچھ ہے اس میں سکیل سے کچھ نہ اپنا نہیں پڑے گا اس میں جو ایک بار پروگرام آپ نے فیڈ کر دیا ہے جیسے کوپی کوئی بھی جو کوپی کا آپ نے نام رکھ لیا ہے ایک نمبر دو نمبر چار نمبر کوپی ہے داس روپے بیس روپے والی پچاس روپے سو روپے والی کوپی ہے اس پہ ایسے نمبر ڈال دیا ہے پروگرام میں اتنے نمبر پہ گئے وہ ہی سہج کی اپنے کی کوپی آٹوماتک کٹنگ ہوئے جگی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں پڑکشن بھی اشی نکل جاتی ہے ایکوریسی بھی ساری بڑی آ جاتی ہے سات نمبر موڈل کمپوٹرائز کٹنگ بھی ساتھ میں لے سکتے ہو اس کے ساتھ بھی ایک شرنک پیکنگ لگے گی وہ ملا بیسٹ موڈل ہے اس کے آگے پھر آٹ نمبر موڈل ہے وہ سٹیچنگ فولنگ ایج سکیرنگ ساتھ میں کٹنگ ہو جاتا ہے وہ آٹ نمبر فلی آٹوماتک والا موڈل ہے وہ تھوڑا کوسلی ہوتا ہے اس لیے چھے نمبر سات نمبر موڈل جو نوہ نیو بیجنس جس نے کرنا ہے سات نمبر موڈل جا وہ آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے آٹس لینا چاہے وہ بھی مل جاتا ہے نیو بیجنس کے لیے وہ سٹارٹ اپ کے لیے جو بجٹ کے ساتھ سے وہ لگا سکتے آپ آپ کام شروع کر سکتے ہو یہ جو اس کا پھر آگے میں اس کے ایک ملک کام کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا پہلے راو مٹیل چاہیے آپ کو راو مٹیل کے لگنا کیا ہے اس میں پیپر لگنا ہے جیسے جی پیپر ہے سنگل لائن ہے جیے ٹو لائن جیے پور لائن سبھی میت کا ہر ٹائپ کا پیپر جو ہے ایسا پیپر بھی مارے پاس بھی مل جاتا ہے ہر شہر میں ہمارے ڈسٹیبوٹر ہے وہاں سے ہم جو ہے راو مٹیل کا بھی آپ کو پورا رینج کرا دیتے ہیں ہر سٹی میں آل اوگر انڈیا میں مارے ڈسٹیبوٹر ہے پیپر کے پیپر اور ٹائٹل کے راو مٹیل کے وہاں سے ہم آپ کی جو بات کروا دیتے ہیں وہاں سے آپ راو مٹیل بھی آپ کو ہر جگہ میں ہر سٹی میں مل جائے گا اس کی بھی کوئی دکت نہیں آپ کو آئے گی بارہ مینے راو مٹیل ملتا رہتا ہے بارہ مینے کا ہی کام ہے اور بارہ مینے کاپی سیل ہوتی رہتی ہے بارہ مینے کاپی بکتی ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک مینہ دو مینے کام چلنا ہے کوئی سیجن والا کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے اس میں سیجن بھی اس میں آتا ہے جتنے بھی کوپی بنی ہوئے گی اتنے کی اتنے کوپی آپ کے دسلاں کوپی بنی ہے وہ ہی سیل ہو جائے گی پوری کی پوری لیکن بارہ مینے کام چلتا ہی رہتا ہے اس کا اچھا کام ہے اور اچھا کام سا پروپٹ بھی اس میں اس میں پیپر لینا ہے اور بار والا کبر پیج ہے یہ بار والا کبر پیج ہے کبر پیج بھی مرے پاس بھی مل جاتا ہے کبر پیج پہ اپنا کوئی نام پرنٹ کرانا ہو اپنی فرم کا نام کوئی سکول کا نام پرنٹ کرنا وہ بھی ہو جاتا ہے جیسے جیسے سکول میں لکھا ہے آ رہا ہے ادھر آپ کا کوئی بھی لوگو آپ بنا سکتے ہو جو لوگو ہے آپ کا ادھر آپ کا پرنٹ ہو جیگا فریو کاسٹ جو کوئی اس کی ایکسٹر کاسٹ نہیں لگے گی یہ آپ کا لوگو بھی پرنٹ ہو جیگا اور بیک سائیڈ میں جیسے دیکھئے جہاں پہ آپ کا فرم کا کوئی نام ایڈرس کوئی ویب سائٹ کا ایڈرس دینا چاہتے ہو وہ بھی آپ کا پرنٹ ہو جیگا اور کوئی بھی ڈیجائن کو گے ایک اندر سے وائٹ ناوز والا وائٹ والا یہ ٹائٹل ہے جہوالا اندر بھی پوری اس کے انڈیکس پرنٹ ہوگا ہے اندر بھی انسائیڈ بھی انڈیکس سپرنٹ ہوگا ملجے گا انسائیڈ میں ادھر بیک سائیڈ میں انڈر سے time table جیسے ہی dortا ہے اور ہر پیاج یوں ہے کوپی کا پیج ہے اس میں date اور page اس میں لکھائے گا یہ دیکھئے date اور page ہر page میں لکھائے گا ہر page میں date page جو ہے print ہو گئی آتا ہے ruling ہوا paper ملتا ہے mail سے paper آتا ہے ruling ہوا ہی آتا ہے ہمارے distributor جو سیدھا direct mail سے آتا ہے وہ سیدھا آپ کو مل جاتا ہے اس میں کوئی سستا paper جو ہے ملے گا کیونکہ mail سے سیدھا آتا ہے سیدھے distributor ہے وہ مل سے سیدھا ruling ہوکے cover print کر کے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اور آپ نے لینا اس میں روم ٹیل ایک پیپر لینا ہے اور یہ ٹائٹل لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر لینا ہے یہ دیکھو یہ وائر ہے اس میں بائی نمبر بیس نمبر سوی نمبر وائر جو ہے یہ ایسا رول ہمارے پاس مل جاتا ہے اس میں کوئی تار ویسٹ نہیں جائے گا ایسا پورا کا پورا پلاسٹک کا ایسا رول ہے ایسا ہی سیدھا مشین میں فٹنگ کر لو ایسا سیدھا مشین میں فٹنگ ہو جاتا ہے اس کو اتار کہ وائر کو دوسرے رول میں اندر فٹنگ نہیں کرنا بڑتا اس سیدھا مشین میں ایسے لگا سکتے ہو کوئی بھی موڈل ہوئے جس میں جیسے دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانے نمبر شے نمبر سات نمبر ہے اس میں ایسا سیدھا سیدھا ہی ریل فٹنگ ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک رول ہے اس میں کم سے کم بیس پچی ہر کوپی پچی تیسے ہر کوپی ہوئے اس میں سٹچ ہو جاتی ہے پن لگ جاتی ہے اس میں کوئی کوسٹ نہیں آتی ایک کوپی کو لگانے کے لیے ایک پیسے سے کم ہی لگتا ہے ایک پیسے کی پن لگتی ساری اس نے یہ توائر کا رول لگنا ہے اپنے آپ ہی اس نے سٹیپلر پینل بنانا ہے مشین نے اپنے سٹیپلر پینل بنا گیا اپنے مشین کوپی میں لگ جاتی ہے یہ دیکھئے یہ اپنے یہ تین چیز ہی اس کا رومٹیل ہے باقی ایک شرنک پیکنگ ہے شرنک پیکنگ کا رول بھی مرے بس مل جاتا ہے شرنک پیکنگ مشین بھی مل جائے گی اور رول بھی اس کا مل جاتا ہے یہ چار ہی آپ کا رومٹیل کے لیے چار چیز چاہیے پیپر چاہیے ٹائٹل چاہیے وائر چاہیے اور شرنک پیکنگ رول چاہیے کوئی لمبا چورا چمیلہ نہیں ہے کوئی جیدہ کوئی رومٹیل کتھا نہیں کرنا کچھ نہیں ہے ایک بار ہی ایک پورا پورا سیٹ ہم کے پاس آجے گا سارا کتھا کتھا ہی رومٹیل آجاتا ہے کتھا بنا گے آگے پھر ڈسٹیبوٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کئی پاس ہمارے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبوٹر سے بھی ہم کئی کسٹمر جو جس ایریے کیوں ہیں اس ایریے کے میں ان کی بات کرا جاتے ہیں جب وہ مشین لگا لیتے ہیں اپنی پڑکسن شروع کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو جو کوئی نو کوئی کنٹیکٹ دے دیتے ہیں جو رومٹیلے بھی ہے آپ جو مشین بک کراؤ گے مشین لے لو گے ہمارا انجینر آپ کے پاس بھی آجے گا اس کا جو تھوڑا بہت فٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں مشین انسٹال کر کے مشین کی بھی پوری ٹریننگ دے دیتے ہیں مشین چلانا پورا آپ کو سکھا دیں گے سٹیچنگ کیسے چلے گی کٹنگ کیسے چلے گی کوپی کیسے بنانا ہے کتنی پیج کی بنانا ہے کتنی پین لگے گی سارا کچھ آپ کو سمجھا دیں گے سمجھانے کے بعد اس کو سیل کیسے کرنی ہے وہ بھی سمجھا دیں گے کوپی بنانے کا مشین چلانے کا سبھی کچھ ہمارے انجینر آنے کے چلا کر سکھا کے جاتے ہیں ہم اور دوسرے بہت سارے ہمارے انڈیا میں پورے all over انڈیا میں اس کی ہمارے مشینیں جاتی ہیں سیل ہوتی ہے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں ہمارے پوٹر بھی ہیں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں ایکسپورٹ بھی ہمارے مشین بہت ساری ہوتی ہیں اکسپورٹ بھی بہت سارے کنٹری میں کم سے کم 20 کنٹری میں ہمارا مشینے جاتی ہیں ہم وہ پورا اکسپورٹر کنٹینر آتے ہیں پورا بھرکے اس میں کنٹینر میں پورے پورا کنٹینر بھرکے بھی دیں ہیں اور ادھر بھی آل آوہر انڈیا میں پورا ٹرک لوڈ کر کے ہماری مشینے جاتی ہیں باقی کوئی ڈرنے والی ضرور نہیں ہے کوئی گبرانے والی ضرور نہیں ہے آپ کہیں ہی انڈیا میں بیٹھے ہو کہیں بیٹھے ہو ہمارا وٹسپ نمبر ہے ہمارا بینک کا کون نمبر ہے دیا ہوتا ہے اس میں آپ پیمن کرو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے ہماری یہ نانکنا مشینری کمپنی سفراج مشینری انبول مشینری جو کمپنی ہے اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے باقی اور انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کوئی دلی میں اور کہیں اور کہیں ہمارے نام کے ریلیٹڈی ایسے کوئی لوگ نام رکھ کے ایسے کوئی رکھ لیتے ہیں کمپنی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ڈرنے کی ضرور نہیں ہے کہیں سے بے دھڑکو کے جتنا مرجی ایڈوانس ڈالو ڈالو ٹرک لوڈ کر کے آپ کے گھر تک مشین پہنچ جاتی ہے اور ہمارا انجینر جا کے مشین انسٹالل کر کے پورا ٹریننگ دے دیتا ہے اور مشین جو ہے گرنٹی بھی ہے مشین کی ایک سال مشین کی گرنٹی بھی ہے اور اس کے بعد میں ایک سال دو سال چار سال پانچ سال بعد بھی کبھی آپ کو پرولم آتی ہے ہمارا ویڈیو کال کر کے بھی ہم سمجھا دیتے ہیں مشین کا پورا کوئی کوئی پرولم آتی ہے مشین کے اوپر بھی اس میں جو چھے نمبر سات نمبر موڈل ہے اس میں ٹچ سکرین پہنے لگا ہوا ہے کہیں یہ کو پرولم آئے بھی اس میں لکھا جاتا ہے کہاں پر پرولم ہے وہ وہاں سے ویڈیو کال کرو وہاں سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں جا کے تھوڑا بولٹ کو لو جو ہوئے ہے اس کو ٹائٹ کر لو کچھ کرو اپنے مشین ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کہ ایسے ویڈیو کال پر سمجھا دیتے ہیں یہ کہ نہیں پھر ہمارا انجینر کبھی پانچ سال داس سال بھی مشین لیے کوئی آپ کو آئے کبھی ہمارا انجینر آکے مشین جڑی ہے رننگ کر دیتا ہے کہیں آپ کی مشین کبھی رکتی نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس بہت سارا اور بھی بیجنس ہے اور بھی ہمارے پاس بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے در ہال ہے آپ کبھی بھی ہماری فیکٹری میں آ سکتے ہو ویڈیڈ کر سکتے ہو لیکیشن ہم ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ میں مجھے در لیکیشن لگی ہوئی ہے بار فیکٹری کا ویو اس میں ہے اس میں آپ دیکھ کے لیکیشن دیکھ کے ہماری فیکٹری بھی آ سکتے ہو ویڈیڈ کر سکتے ہو آکے بھی ادھر مشینے ہمارا پورا ہے اگزیویشن ہال ہے وہاں آکے مشینے دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس مشینے دیکھ کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو کوئی موڈل جو بھی لینا ہے باقی وہاں سے بھی آپ فون پہ بات کرو جہاں ہمارے وٹسپ میں بھی بولو تو ہم اس کو سارا کو سمجھا دیتے ہیں سارا کو سمجھ لگ جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ہماری ویڈیو جو ہے ان تک دیکھتے رہ کرو جنہی بھی ماری ویڈیو ہے پورا ان تک دیکھا کرو اس میں پوری آپ کو ملتی رہتی ہے باقی ہمارے پاس بیجنس اور بھی بہت ٹائم کی ہماری مشینے ہیں لیکن جی نورٹ بک والا اچھا خاصا بیجنس ہے یہ لگاؤ ابھی کو بہت زیادہ نہیں لگے ہوئے جی پلان بہت کم لگے ہوئے آپ پہلے لگاؤ پہلے آپ بیجنس سٹیبلس کر لو اور اچھا خاصا پروفٹ کماؤ ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس ایڈیاز پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس